السلام علیکم جی تو بائیس کیسے ہیں سارے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیم شراط صبحانی جی تو بائیس آج کی ویڈیو بیسیکلی اس ٹوپک پہ ہے کہ آپ نے اپنی فائل کو کیسے چیک کرنا ہے کہ وہ لاک ہے کے نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنا پاسورٹ چینج کرنا ہے فائل کا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اور آپ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی فائل کس آرٹیکل میں لاک ہے ایٹی ایٹ میں یا ایٹی نائن میں ہے تو آج کی ساری ویڈیو اسی کے بارے میں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہے آپ کے لئے جی تو گائز آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر بات کی جائے سب سے پہلے کہ یہ ویڈیو مجھے کیوں بنانی پڑی بیسیکلی آج کل میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایسے سکیم ہو رہے ہیں کہ لوگ خود سے ہی لوگوں کو نیف اور نیس نمبر دے رہے ہیں لوگوں کو چیک کرنے کا طریقہ کاری نہیں پاتا تو اس لئے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی کہ آپ افیشلی سیف کی ویب سیٹ پہ جا کے اپنی ای میل ایڈریس اپنا پاسورڈ لگا کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی فائل کس آرٹیکل میں لاک ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دوسری انفرمیشن بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب اپنی فائل لاک کروائی تھی تو اس ٹیم آپ نے جو انفرمیشن ایڈ کی تھی تو کیا وہ واقعی اس کے مطابق صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ سوشل سکیوٹی کی ویب سیٹ پہ جا کے بھی چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی رہی ہے تو آپ اس کو دیکھ رہینا آپ ادھر سے جا کے چینج بھی کر سکتے ہو اور ہمیں پاسورڈ کیوں چینج کرنا چاہیے بیسیکلی اس میں یہ سین ہوتا ہے جو پاسورڈ ہمیں ایجنڈ کی طرف سے ملتا ہے یا جب ہم کسی سے فائل لاکرواتے ہیں تو جو ہمیں پاسورڈ ملتا ہے تو وہ اس کو بھی بتا ہوتا ہے اور آلموسٹ وہ سب کا سیم ہی ہوتا ہے اس لئے یہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ آپ کی ای میل اڈریس اور آپ کا پاسورڈ آ جائے تو آپ اس کو ایس ایس پاسی بھی چینج کر لیں پھر وہ کہہ لیں کہ صرف آپ کے پاس ہی اس کی ایکسیس ہوگی تو آج ہم سارا اسی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جی تو چلتے ہیں آپ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو باقی سارا پروسس میں آپ کو در سمجھا دیتا ہوں جی تو یہ ایک ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہ اس کا لنک بھی میں نیچے منشن کر دوں گا کہ جدر آپ نے جا کے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی فائل کس آرٹیکل میں لاک ہے اور آپ نے پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے تو یہ ویب سیٹ اوپر ٹھیک ہے ساپا.سیف.پی ٹھیک ہے جب آپ یہ کلک کریں گے تو آگے اس طرح کے ویڈو آپ کی سامنے اوپن ہو جائے گی ادھر آپ نے اپنی ایمیل ایڈریس لگانی ہے جو بھی آپ کی ایمیل ایڈریس ہوگی میں ادھر اپنی ایمیل ایڈریس لگا لیتا ہوں اور ساتھ آپ نے اپنا پاسورڈ لگانا ہے جو پاسورڈ بھی آپ کے پاس ہوگا وہ پاسورڈ آپ نے لگا لینا ہے اگر ان کیس آپ کو پاسورڈ بھول گیا تو آپ اس کو فارگرپی کر سکتے ہو لیکن میک شور یہ کرنے کہ یہ وہی ایمیل ہو جو آپ نے ایمیل اس ٹائم میں فائل لاک کے ٹائم آپ نے دی تھی اس کے بعد ادھر کلک کرنے ایم ناٹ اری بوٹ اس کے بعد ادھر کلک کرنے اوکے پہ اس کے بعد یہ اس طرح کی ویڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جب یہ ویڈو اوپن ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو انگلیش میں کر لیتا ہوں وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا یہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میری فائل ایٹی ایٹ میں لاک ہے ٹھیک ہے آرٹیکل ایٹی ایٹ ورک اکاؤنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ادھر سے آپ کو یہ پتہ چاہتے گا کہ کس ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے اور میری فائل لاک ادھر ہوئی تھی وہ فاروں میں لاک ہوئی تھی تو یہ آپ کو ادھر شو ہو رہا ہوگا کہ یہ آپ کہلیں کہ آپ کی جس سیٹی میں فائل لاک ہوگی تو اس سیٹی کا نام بھی شو ہو رہا ہوگا تو میری فائل ایٹی ایٹ میں لاک ہے اور ورک اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنے کہ آپ کے باقی ساری انفرمیشن کیا ہے اس کے بعد آپ اس ایرو پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے یہ باقی سب کو اگنور کر دینا سب سے اینڈ والے ایرو پہ آپ کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد یہ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں ایکسپریشن آف تا انٹرسٹ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ سمٹائمز اگر آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے جاؤ یہاں جاب کے لئے جاؤ تو وہ یہ چیز آپ سے مانگتے ہیں اس سے یہ شوٹی ہوتی ہے کہ آپ کی فائل لاک ہے اور وہ سارا ڈیٹا ادھر منشن ہوتا ہے کہ آپ کس طریقہ سے ادھر پرتگال میں آئے ہو مین کہ آپ لیگل آئے ہو کب آئے تھے کتنی دیر ہوگی ہے وہ ساری انفرمیشن ادھر ایڈ ہوتی ہے تو جب آپ ادھر کلک کریں گے تو نیچے ساری انفرمیشن آپ کے سامنے شو ہو جائے گی آپ کی ڈیٹا پر ایچ اور ایوریتنگ شو ہو جائے گی تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب میں نیچے تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ساری پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو جب آپ اپنا کلک کریں گے تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا میں آپ کو بتا دوں گا ہمارا جو آج کا دوسرا میرے ٹاپک تھا تبênio کیسا ہے تو آپ سب سے پہلے تو اپ رئی했و ایمیل ایڈریس میں شو ہو رہی ہوگیا تو جب آپ اپنا کلک کریں گے تو ادھر آپ کا ایمیل ایڈریس ہوگا ادھر آپ نے کلک کرنیک کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے وینڈو اپن ہو گیا کہ پاسپورٹ چینج پہم بوسینا پہ کلک کرنے سب سے پہلے تو وہ پاسپورٹ لگانے کرنے پاسپورٹ رہ جو آپ کو پتا ہے اس کے بعد اپنے نیو پاسورڈ لگانے کے بعد اس کو چینج پاسورڈ پر کلک کر دینا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ہم اس کو لائٹ سمجھ لیتے ہیں کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پاسورڈ چل رہے ہوئی چلنے دو جب بھی آپ کو کبھی بھی ڈاؤٹ ہو کہ یعنی کہ آپ نے کسی جگہ پر اپنا لاغن کیا تھا اور آپ بھول کیوں تو فوری طور پر آپ اپنا پاسورڈ چینج کر دو کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ دو سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری فائل لاک ہے ہماری فائل کدھر ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی نے کینسل کر دیو ٹھیک ہے یہ بھی اپشن ہوتے ہیں تو آپ نے ایسی ویسی کوئی حلقت نہیں کرنی ٹھیک ہے سب سے پہلے پاسورڈ چینج کرنے ٹھیک ہے پاسورڈ چینج کرنے کے بعد ہی آپ نے کوئی اور کام کرنے تو جو فائل کینسل کا ہوتا ہے وہ جب آپ ادھر کلک کرتے ہو ایرو پر تو جدر آپ کے پرسنل انفرمیشن شو ہوتی ہے اس سے سب سے جو نیچے وینڈو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ادھر کینسل کا اپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ریڈ کلر کا بٹن ہوتا ہے کبھی بھی غلطی سے بھی اس سیکشن میں جانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ اگر آپ کو مہینہ دو مہینہ یا سال ہو گیا تو وہ بھی آپ ضائع کر دو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ نے ڈیروٹی کے چیک کرنا ہے کوچھ کرنا ہے پاسوڑ کیسے ہوتی چیز کرنے اور آپ کو پیرavenیât چویاں اللہ مشہور لے��� vampی اور اگر آپ کو کوئی کوئی فائلوں تو کوئی قرؐ کر دیں وے اپن کو ایسا پاسی کردے endure کر سکتے ہو گا آپ کو túمٹی کے لیے سبسکرائب قائmoon ملتے ہیں نیچ ویڈیو مہنے جانب 받고 اللہ حافظ بائی